اسلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دو انتہائی بڑی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں ایک عمران خان صاحب کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے عام انتخابات کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ عام انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان کے جانب سے اپنے عراقین ایسیمبلیز اور کارکنان کو تاسک سوم دیے گئے ہیں ہدایہ جاری کر دی گئی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے کون سی تاریخ دی گئی ہے کتنا ٹائم پیریٹ دیا گیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سابق وزیر آزم نواز شریف کا پاکستان آ رہے ہیں اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے اور اس اہم ترین اجلاس میں نواز شریف کس وزیر پر پھٹ پڑے ہیں یہ دونوں ایکسکلوسیف خبریں ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ میرے چینل اور پیش پڑھنے ہیں تو میرے چینل اور پیش کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری انٹرسٹنگ ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکے سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیر آزم محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی قیادت جو سینئر قیادت ہیں ان کے درمیان اہم ترین رابطہ ہوا ہے اور پنجاب حکومت جو کہ اب نہیں رہی نون لیگ کی اس کے بعد اب نئی حکمت عملی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور غور کیا گیا ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے معیشت کی اس میں جس طریقے سے دھچکہ لگا ہے نون لیگ کو اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے نئی حکمت عملی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سینئر قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کی جانب سے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آ کر کمان سنبھال لیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت جو ساکھ متاثر ہوئی ہے نون لیگ کی اس کو بچانے کے حوالے سے اس اجلاس میں حکمت عملی بنا دی گئی ہے اور نواز شریف کی جانب سے جو سینئر قیادت ہے ان کو ہدایہ جاری کر دی گئی ہے کہ وہ تمام تر اہدداران اور جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ رابطیں تیز کر دیں رابطیں ان کے ساتھ بڑھائیں اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دوران سابق وزیراعظم محمد نواز شریف مفتہ اسماعیل پر پھٹ پڑے ان کی کارکردگی پر پھٹ پڑے اور ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کو ہدایہ جاری کی کہ وہ اتحادیوں کا اجلاس بولائے اور نواز شریف نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اب اگر حکومت کرنی ہے تو ڈٹ جائیں بزدلی اب نہیں دکھانی تو یہ ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اس بات کے قوی روشن امکانات موجود ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف واپس پاکستان آ سکتے ہیں انتخابات سے قابل اور وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے ایک نئے بیانیے کے ساتھ انتخابات میں لے کر جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چل سکے گا دوسری اہم ترین خبر جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی جو عراقین اسمبلی ہیں ان کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے دوران عمران خان نے جو زمنی انتخاب ہوا اس میں جو قیادت ہے جو رہنما ہے ان کے جانب سے ان کی کوششوں کو سراہا گیا اور عمران خان صاحب کی جانب سے اپنے پارٹی عراقین کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چھے سے آٹھ ہفتوں کے دور درمیان انتخابات کا بغل بجایا جا سکتا ہے اس موقع پر عمران خان صاحب کی جانب سے تمام تر پارٹی عراقین کو ہدایہ جاری کی گئی کہ وہ اپنی اپنے جو حلقے ہیں وہاں پر جائیں عوامی رابطہ موہم شروع کریں تنظیم سازی شروع کر دیں کیونکہ اب وقت بہت کم رہ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پچیس مئی کو جو ظلم ہوا جس طریقے سے چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ قانون اپنا راستہ نکالے گا اور ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی تو جناب والی عمران خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر ٹائم فریم دے دیا گیا ہے کہ چھے سے آٹھ ہفتوں کے دوران یا پھر ہفتوں کے بعد جناب والی یہ انتخابات ہو سکتے ہیں جناب یہ تھی کچھ ایکسلوزیف اپ ڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے سابنے رکھ دی ہے اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے جانگیر خان کو دیجئے جازت اللہ حافظ و ناصر